لیکن گورنمنٹ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی اقدام نہیں کیا ہے گورنمنٹ نے ہی ہمیں سڑک پر آنے کے لیے مجبور کیا ہے چونکہ جو یہ میڈیا فالسی ہے یہ ٹوٹل صاحفی کے خلاف ہے اور صاحفی اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ صاحفی ایک بریج ہوتا ہے گورنمنٹ اور عوام کے درمیان اگر یہ اس کا حق چھین لیا جائے تو پھر کیا فائد ہے کلم کی آزادی پر یہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے یہ جنرلسٹر کے پرک کاٹنے کے مترادف ہے اگر جنرلسٹر کے آواز بند کرنی ہے تو پھر ہمیں کہہ دے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں ہم اپنے دفاعاتر میں بیٹھیں ہم لوگوں کے مسائل نہیں اٹھائیں گے چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اگر آپ کو نیوز بنانی ہے تو پھر پہلے پولیس سے کنفرم کر لیجئے گا اس کو یہ نیوز دینی ہے کہ نہیں دینی ہے یہ کس سٹیٹ میں یہ اندھا قانون ہے یہ کس ملک میں یہ اندھا قانون ہے اگر ہندوستانی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہاں ایک ہی قانون چلے گا ایک ہی کانسٹیوشن چلے گا تو دہری پالسی کیوں ہے جمہو کشمیر کے ساتھ دہری پالسی کیوں ہے کشمیر کے ساتھ کیونکہ یہاں دوسرا قانون پھر لائے جا رہا ہے ہم جبردست پر روٹسٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا سے خاص کر گورنمنٹ آف جمہو کشمیر سے پرزو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میڈیا فالسی کو جو انہوں نے بنائی ہے جو ہم آزادی صحفت پر ایک بابنی سمجھتے ہیں اس کو جلد جلد واپس لیا جائے تو آپ مانتے ہیں کہ یہ مزل کی جاتی ہے جنرلسٹ کی آواز کو دھبانے کی ایک کوشش ہے یہ ایک حربہ ہے ہمیں پتہ نہیں آئے آئے کیا کریں گے اگر جنرلسٹ کی آواز کو دھبانے ہے تو پھر وہ ایک ہی بات دھبانے ہمارے گلا گونڈ دے سمجھتے ہیں اس سے ورچول سینسر شپ آن کشمیر میڈیا حالانکہ یہ بات سب مانتے ہیں کہ میڈیا چوتھا ستون ہے دیموکریسی کا لیکن اس ستون کو یہ گرا کر لوگوں اور میڈیا کو آپس میں الگ کرنا چاہتے ہیں یہ کورپٹ بیروکریٹس جو ہیں وہ سرکار کو مس لیڈ کرتے ہیں مس گائیڈ کرتے ہیں تاکہ میڈیا کو گیگ کیا جائے سنسر کیا جائے تو اس کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں سارا میڈیا کھڑا ہو گیا ہے آپ بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس میڈیا پالسی کو واپس لیجئے اور یہ احتجاج لگاتار ہم جاری رکھیں گے جب تک یہ میڈیا پالسی سرکار واپس نہیں لیتی ہے ہم دہلی بھی جائیں گے وہاں بھی کیونکہ اب کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے ہمیں اگر دہلی بھی جانا پڑے گا وہاں بھی جائیں گے وہاں بھی پروٹسٹ کریں گے اس کے علاوہ جو اگر یہ میڈیا پالسی واپس نہیں لیں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے یہاں کا سارا یہ میڈیا اکبار آپ کے ٹی وی چانلز کو باند کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے اور ان کی کوشش بھی وہی ہے کہ لوگوں اور سرکار کے بیچ جو کھلا ہے وہ بڑھتا رہے تاکہ لوگ ان کے جو corrupt practices ہیں anti-human practices ہیں ان کو بڑھاوا دے ہم اسی کے خلاب آج یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اور پروٹسٹ کر رہے ہیں ہمارا مانا ہے کہ یہ ٹوٹل میڈیا کے کھلاف ہے یہ میڈیا پالسی ہے تو ہم چاہتے ہی اس کو واپس لے جب یہ میڈیا پالسی ہے تو اس وقت انہیں کسی میڈیا والی کو کمسٹ نہیں ہے کچھ بیرو کریٹس نے اپنے سکن بچانے کے کچھ ویسٹ انٹرس نے اپنے سکن بچانے کے یہ میڈیا پالسی بنائی ہے اور یہ ہمیں بہت جبکی ہمارا مانا ہے میڈیا چوب سا ستون ہے ڈیموکریٹیکی مگر یہ ستون یہاں سے نکالان چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو سچ ہو وہ ہم لکھیں مگر یہ چاہتے ہیں جو ان کو سیوٹ ہو وہ لکھیں یا ہم یہ گورنمنٹ بول دی پانی ڈیولیپنٹ ہو گا وہ ہم لکھیں گے جب ڈیولیپنٹ ہو گئے تو ہمیں ہمیشہ ہوئی تو ہم لکھیں گے مگر جو سچ ہو ہمیں سامنے لانا پھر اس کا کیا جب اگر ہمیں سچ بولیں نہیں دیں گے اس کا مطلب کہ گورنمنٹ ہمیں چاہتی کہ ہم یہ اگبار پھر بند کریں تو ہم یہ ٹوٹا ہمیں بین لگا ہے اس کے لئے ہم وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہم سچ لکھیں گا اور سچ کے ساتھ ہی رہیں گے ہم گورنمنٹ کا موچ پیس نہیں بنیں گے شکریہ شکریہ شکریہ